موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قبل سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پوری قوم سے ہونی جاہریت اور ظلم و جبر کی مضمت کرتی ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ عالمی برادی خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے کراچی میں نمائش سے طبع سینٹر تک یومر کوتسکی ریلی ہائی کورٹ ججز کے خط پر سوموچو کیس فل کورٹ تشکیل دینے کیلئے درخواست دائر دھمکی آمیز خطوط کا معاملہ پوسٹ آفیسز اور کوریر دفاتر کو ریٹ الرٹ چاری ہائی پروفائل شخصیت کے نام کوئی خط ہوا تو جانش پر تال کی جائے گی چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل درامت ہوا اب عدالتی اصلاحات لانی ہوں گی بلاول بچو کا کہنا ہے کہ اسمبلی سمیت ہر سطح پر جوڈیشل ری فارمز کے لیے آواز اٹھائیں گے صدر آصف زرداری کا کہنا ہے کہ بچو کا عدالتی قتل ملکی خودمختاری کے خلاف سازش تھی آئی ایم پاکستان کے ساتھ نئے کرز پروگرام پر بات چیت کے لیے تیار جولی کوزیک کا کہنا تھا کہ آئندہ مہینوں میں نئے پروگرام پر بات ہو سکتی ہے نئی حکومت کی معاشی اصلاحات سے متعلق کوششوں کو سراتے ہیں روامہ گرمی کی شدت میں غیر یقینی اضافے کا امکان لاہور میں سورج کی آب و تاب کے ساتھ تھنڈی ہوا کا راج کراچی سمیت سنڈ کے بیشتر مقامات پر گرمی بڑھنے کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ اگرمی بڑھنے کے ساتھ چاہتے ہیں یا کانیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مجھ سمیت پوری پاکستانی قوم آج یوم القدس پر سے ہونی جاہریت اور ظلم و جبر کی مضمت کرتی ہے اور اپنے نیہتے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کرتی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مجھ سمیت پوری پاکستانی قوم آج یوم القدس پر سیونی جاہریت اور ظلم و جبر کی مضمت کرتی ہے اور اپنے نیہتے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کرتی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی یوم القدس اور جمعہ تلویدہ کے موقع پر پیغام جاری کیا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ برس اکتوبر سے اسرائیل نیہتے فلسطینیوں پر ظلم و جبر کے مزید پہاڑ تو رہا ہے غزہ میں اب تک بتیس ہزار فلسطینی بشمول سترہ ہزار بچے شہید اور ستر ہزار لوگ سخمی ہوئے اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں اور بچوں کے سکولوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا گیا ان تک اندادی اشیا کی رسائے کو روکا گیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی جنگ بندی کی قراردات کے باوجود بمباری چاری ہے اپنے پیغام میں وزیر آزم نے کہا کہ گزشتہ سات دہائیوں سے اسرائیل فلسطین اور بیت المقدس پر ناجائز اور غیر کانونی طور پر قابض ہے اور اپنے اس قبضے کو قائم رکھنے کے لیے برنقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی کردہ آ رہا ہے جس پر عالمی بیرادری خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان عالمی بیرادری سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسرائیل پر فلسطینیوں کے خلاف ظلم و جبر روپنے کے لیے دباؤ ڈالنے میں اپنا کردار ادا کریں ان کا کہنا تھا کہ میری پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے جمعہ تلویدہ کے موقع پر گزارش ہے کہ وہ رمضان کی برکتیں سمیرتے وقت اپنے فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کو دعاوں میں یاد دکھیں اور رکھ کے حضور ان کے مشکلات کی آسانی کی دعا کریں وزیراعظم نے قوم سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ جمعہ تلویدہ کے بابرکت دن کے وسیلے سے اپنی عبادات اور دعاوں میں پاکستان کی آمن و سلام تھی اور ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت نے ستائیس رمضان مبارک کو ہمیں یہ الہدہ بطن بڑی قربانیوں کے بعد توفے میں عطا کیا تھا انہوں نے کہا کہ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس جمعہ تلویدہ کے طفیل پاکستان کی موشی مشکلات کا خاتمہ کریں اور ہمیں اس کی تعمیر و ترقی کے لیے دن رات محنت کرنے کا عظم حوصلہ اور حمد عطا کریں آمین کراچی میں نماز جمعہ کے بعد نمائش سے طبب سینچر تک یوم القدس ریلی نکالی گئی جس میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس حوالے سے ٹرافک پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ عوام ایمیجینر روٹ کے بجائے متبادل روٹ کا انتخاف کریں تین ہٹی سے آنے والے ٹرافک کو گروہ مندر سے سولجر بازار کی طرف موڑ دیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط پر سوموٹو کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرتی گئی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط پر سوموٹو کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں عابد زبیری سمیت دیگر پانچ مکلہ کی جانب سے دائر کی گئی دائر درخواست میں موقع پہ اختیار کیا گیا کہ چھے ججز سے قبل جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدی کی بھی الزام لگا چکے ہیں درخواست میں کہا گیا کہ انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ پل کورٹ اجلاس یا سپریم جوڈیشل کانسل کا نہیں بلکہ چیف جسٹس اور انتظامی سربرہ کے درمیان ملاقات کے بعد کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا عدالت میں دائر درخواست میں استدعہ کی گئی ہے کہ انتظامیہ اور خفیہ اداروں کو عدلیہ میں مطاقت سے روکا جائے اس معاملے کی بھرپور تحقیقات کی ضرورت ہے درخواست گزاران عابد زبیری شہاب سرکی شفقت چوہان مونیر احمد کاکر چودری اشتیاق احمد خان اور تاہر فراز اباسی نے کیس میں فریق بننے کی استدعہ کی ہے دوسری جانب ہائی پروفائل شخصیات کو دھمکی آمیز خطور پہنچائے جانے کے معاملے پر دیا گیا ذرائع کے مطابق اگر کسی بھی ہائی پروفائل شخصیت کے نام کوئی خط ہوا تو جانچ پر تال کی جائے گی خط کو کھولا نہیں جائے گا مگر مختلق پہلوں سے چیک کرنے کے بعد اسے پوسٹ کرنے کی اجازت ہوگی خطورت کے اوپر لکھے گئے ناموں اور ولیت کو بھی میچ کر کے ان کی تفصیلات کی جانچ کی جائے گی فیصلہ ہائی پروفائل شخصیت کو بھیجے جانے والے خطورت میں آرسینک پاودر کو دیکھ کر دیا گیا سی ٹی ٹی میں جاری تحقیقات میں پوسٹ آفیس کے قریب ترین سی سی ٹی وی کیمرو کو چیک کیا جا رہا ہے لیکن تحال سی سی ٹی وی کیمرو سے کوئی مدد نہ من سکی واضح رہے کہ اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکی آمی اس حد محصول ہوئے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بیشتر نقاط پر عمل درامت ہوا اب عدالتی صلاحات لانی ہوں گی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بیشتر نقاط پر عمل درامت ہوا اب عدالتی صلاحات لانا ہوں گی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے زلفکار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر کارکونوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے زلفکار علی بھٹو ریفرنس کا مختصر فیصلہ آ چکا تفصیلی فیصلے کے منتظر ہیں ثابت ہوا کہ زلفکار علی بھٹو کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا اور یہ عدلیہ کی تاریخ پر ایک بدنمادہ ہے آبان کا عدلیہ پر اعتماد کمزور ہوا اب جوڈیشل ریفارمز لانا ہوں گے اسمیلی سمیت ہر سطح پر جوڈیشل ریفارمز کے لیے آواز اٹھائیں گے پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمن شہید زلفکار علی بھٹو کی پیتالیسویں برسی ملک بھر میں عقیدت و احترام نظریاتی جوش و جذبے سے منائی گئی مختلف شہروں میں تقاریب ہوئیں اسالے سواب کے لیے قرآن خانی کی گئی گھنے خدا بخش میں زلفکار علی بھٹو کے اسالے سواب کے لیے مزار کے اندر قرآن خانی کا احتمال کیا گیا جس میں سینکرو افراد نے شرکت کی جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے نوڈیروں میں افتار اور ڈینر پارٹی میں شرکت کی افتار پارٹی میں وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ ایم پی اے فریال تالپور سبائی وزیر ناصر شاہ جمیل سومرو اور دیگر نے بھی شرکت کی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ شہید بن ازیر بھٹو کے نون لیگ کے ساتھ کیے گئے چارٹر آف ٹیموکریسی میں بھی بیشتر نقاط پر عمل ترامت ہوا لیکن جوڈیشل ریفارم سے ایک ایسا نکتہ تھا جس پر کام نہیں ہو سکا تقریب سے قبل چیرمن پیپرس فارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر علیہ سن کے حملہ گھڑی خدا بخش بھٹو مزار پر حاضری دے کر شہید ظلفکار علی بھٹو سمیت دیگر شہدہ کے مزارات پر فاتحہ خانی کی دوسری جانب صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ظلفکار علی بھٹو کا عدالتی قتل پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے خلاف گھناؤنی سازش تھی ظلفکار علی بھٹو شہید کی فلاسفی محترمہ بنظیر بھٹو شہید کا مشن تھا اب اس مشن کے نگے بان بلاول بھٹو زرداری ہیں آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونکیشن جولی کوزیک نے واشنگٹن میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کو قرض کی آخری کسط روامہ کے آخر میں بورٹ کی منظوری سے مشروط ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونکیشن جولی کوزیک نے واشنگٹن میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کو قرض کی آخری کسط روامہ کے آخر میں بورٹ کی منظوری سے مشروط ہے آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام پر بات کرنے پر رضا مند ہو گیا اور کہا آئندہ مہینوں میں نئے پروگرام پر بات ہو سکتی ہے جولی کوزیک نے پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام پر بات کرنے پر رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے آئندہ مہینوں میں نئے پروگرام پر بات کر سکتے ہیں پاکستان کی نئی حکومت نے بھی موشی استحاد جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونکیشن نے کہا کہ توقع ہے کہ روامہ کے آخر میں آئی ایم ایف بورٹ میٹنگ ہوگی نئی حکومت کی موشی استحاد سے مطالق کوششوں کو سرحتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انیس مارچ کو آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان اسٹاف لیول محایدہ ہوا اس محایدے کے تحت پاکستان کو کل تین ارب ڈالر کی ادائیگی کی جائے گی جولی کوزیک کا مزید کہنا تھا کہ پہلے جائزے کے بعد پاکستان کے اقتصادی اور مالیاتی صورتحال میں بہتری آئی ہے صوبائی دار الحکومت لاہور میں سورج کی آب اتاب کے ساتھ تھنڈی ہوا کا راج پر قرار ہے جس سے گرمی کی شدت میں کمی ہوئی ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں صوبائی دار الحکومت لاہور میں سورج کی آب اتاب کے ساتھ تھنڈی ہوا کا راج پر قرار ہے جس سے گرمی کی شدت میں کمی ہوئی ہے جبکہ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سن کے بیشتر مقامات میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا محکمہ موسمیات کے مطابق 7 سے 9 اپریل کے دوران سن کے بیشتر مقامات پر موسم گرم رہنے کا امکان ہے بالائی اور وسطی علاقوں میں دن میں درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریر تک پہنچ سکتا ہے زیرین سن میں درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریر تک رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق 7 سے 9 اپریل کے دوران کراچی میں بھی درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریر تک جا سکتا ہے پروینجل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اپریل میں گرمی کی شدت میں غیر یقینی اصافی کا امکان ہے ترجمان پی ڈی ایمی کے مطابق پنجاب کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویفز کے امکانات ہیں بڑے شہروں میں ہیٹ ویفز کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے ترجمان کا کہنا ہے کہ محکمہ آپاشی کو موسم کی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے اپریل میں تیز ہمائیں گردالوں طوفان بارش اور زالہ باری بھی متوقع ہیں پی ڈی ایمی کے مطابق شمالی پنجاب میں شدید بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے جبکہ دن بڑھنے کے ساتھ سال گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں جس کے باعث شہر میں فضائی آلودگی برقرار ہے اور آلودگی کے اعتبار سے لاہور آج پھر دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل حالت نہ ہی اپنی میزبان نمراکوور کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی